ایف آئی ای اینٹی کرپشن سرکل کی بڑی کاروائی لیسکو گھوست پینشنر سکینڈل میں ملویس ایکسی اینڈ ڈیفنس ندیم ملک کو گرفتار کر لیا ملزم پر سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے ہتھیانے کا الزام ہے پولیس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں داکے ہو گیا چند گھنٹوں میں ڈکیٹی، رہسنی اور نوٹ مارکی پنترہ وارداتیں خواتین کو بھی موف نہ کیا گلچن اگبال میں ساویٹ فارماسی کے عملے کو یرگمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ لے کر فرار اچھرا، ہنجروال، ہربنسپورا، ستو قتلا، مصری شاہ، شادباک، شادرہ میں شہری لاکھوں روپے اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیے گئے گلچن راوی، شالی مار، گارڈن ٹاؤن، رائیوانڈو، ٹاؤنشپ بھی نوٹ مار شہریوں سے نقلی کے علاوہ لاک ٹاؤپ اور موبائل فانس سی لیے اساتذہ اور طلبہ کے مسائل سننے کے لیے فوری شکاہ سر قائم کیا جائے طلبہ، اساتذہ اور دیگر سٹاف بائیومیٹرک حاضری کو یقینی بنائیں یقصہ تعلیمی وسائل کی فراہمی ہمارا میشن ہے سبائے وزیر تعلیم، ڈاکٹر مراد راسکا محکمہ سکول ایڈوکیشن کی افسرات کے اجلاس سے خطاب مارڈوٹ پر واقعے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو ریسرچ یونیورسٹی بنانے کا معاملہ وزیر ہائر ایڈوکیشن کا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا دورہ یاسے سرفراز ہمائیوں بولے میاری تعلیم پی ٹی آئی کی ترجیحات میں شامل ہیں امارت کا جائزہ لے کر یونیورسٹی سے متعلق فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار کی جائے گی شکاری خود جال میں آگا ہے محکمہ وائیڈ لائف کی کاروائی غیر قانونی شکار کے بعد جنگلی پر اندے پر اوک کرنے والے ساتھ ملسل گرفتہ ائرپورٹ سیکیورٹی پورٹ کی خاتون ملازم کو بھاگتی گانے پر ناسنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنکہ پڑ گیا خاتون اہلکار کی دو سال کی سروے ضبط کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پاپنتی بھی نکا دی گئی صدارتی الیکشن میں بھرپور حیث سالیں گے تینوں امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام میں کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہر حاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے بلدیاتی نظام کو خاتن کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کی صدارتی الیکشن سیاسی سرگرمیوں نے سیاسی پارہ ہائے کر دیا تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کے تمام عراقین کو لاہور پہنچنے کی ہدایت نامزد گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیریالہ کو ذمہ دارینا سوم دی گئی سردار عثمان بستار آج رات نمران اسمبلی کے اضافت میں اشاہیہ بھی دیں گے تمام میمبر ووٹ کاسٹ کریں گے چودری سرور سوائے وزیر انصر مجید نیازی نے پنجاب ایمپلائیس سوشل سیکریٹی ہیڈ آفیس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتہ کر دیا وزیریعظم کے بیلین ٹری منصوبے کی کامیابی کے بعد اس مہم کو بھی کامیاب بنائیں گے انصر مجید نیازی سابق کپتان کومک ریکیٹ وزیم اکرم کی پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی آمر چیف آپریٹنگ آفیسر اکپر ناصر خان کی ادارے بارے بریفنگ وزیم اکرم نے سیف سیٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردکی کو سراہا بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کی ملازمی پر فخر ہے وزیم اکرم کو اتھارٹی کی جانب سے اعزازی شیل اور سپیشل کاپ توفے میں دی گئے اور شہر کا موسم اچانک پلٹ گیا بادلوں کے ڈیرے کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش سینڈی ہوای چلنے سے موسم خوشکبال گرمی اور حبز کی چھٹی شہریوں کے چہرے خوشی سے کھلو تھے